اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے کسی اور کے ساتھ تعلق ایسے رکھ رہے دیکھیں دنیا کے سٹینڈرڈ پہ آپ جنت کو نہیں پرک سکتے روایات میں آتا ہے کہ جب وہ وہ وہاں پہ پھل دی ملیں گے نا وہاں کی چیزیں ملیں گی تو جنت ہی کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے ہی کھائے ہوئے ہیں لیکن جب وہ ان کو چکھیں گے تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت ہی دیکھنے میں یا ایک فرسٹ امپریشن میں ان کو لگے گا کہ یہ وہی کچھ ہے لیکن وہ اتنے ڈیفرنٹ ہوں گے اور اتنا عظیم اور اتنا انکسپلینیبل ان کا ٹیسٹ ہوگا اور ان کا تاثیر ہوگی کہ جو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے تو جنت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں پہ شیطان نہیں ہوگا وہ تو جہنم میں ہوگا صرف آپ آج کی دنیا سے بھی شیطان کو نکال لیں تو آپ خود امیجن کریں کہ کیا دنیا ہوگی بیچے صرف شیطان کو نکال دیں آپ دو چیزیں دنیا میں انسان کو ڈسٹرپ کرتی ہیں گناہ کی طرف امپلیمنٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتی ہیں جیلسی بلڈ کرتی ہیں ایک شیطان دوسرا انسان کا نفس یعنی کہ جو نیگٹیو نفس ہے جو انسان کی غلط خواہشات ہیں نیگٹیو سائیڈ ہے انسان کی اپنی وہ اب جنت میں کون لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا پہ دنیا میں اپنی خواہشات کو مارا ہوگا اپنے نفس کو قابو کیا ہوگا اپنے نفس کو دبا کر اللہ رب العزت کی باد مانی ہوگی یا کوشش کرتے رہے ہوگی اگر کوئی کمی کتائی رہ بھی گئی ہوگی تو استغفار کرتے ہوں گے یعنی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ اس کا وزن نہیں کام ہو رہا اب وہ دوڑ ہے دوڑ ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے فٹ کرتا ہے جم جاتا ہے سب کچھ اس کا وزن نہیں کام ہو رہا کھانا پینہ بھی کم کرتا ہے ہر چیز کوشش کرتا ہے نہیں ہو رہا فائنلی ایسا ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد فر ایکزمپل اس کو آرمی لے لیتی ہے آرمی والے اسے کہتے ہیں تم نے اتنی افرٹ کی ہے سب کچھ کی ہے ہمارے پاس ایک سپیشل کلینک ہے سپیشل ایک سینٹر ہے کہ جہاں پہ بندہ تین مہینے میں فٹ ہو جاتا ہے تمہارے باقی سارے پیرامیٹرز پورے ہیں تمہاری یہ جو اب افرٹ ہے نا یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ اور تم تین مہینے میں فٹ ہو کے آرمی بھی جوائن کر لوگے یعنی فائنلی جو اتنی افرٹ وہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کو ایک ایسی جگہ مل جاتی ہے ایسی اپرٹیونٹی مل جاتی ہے جس کو وہ فائنلی اچیف کر لیتا ہے جس کو وہ اچیف نہیں کر پا رہا تھا یہی معاملہ اگر ہم نفس کو پوری طرح تو کابو نہیں کر سکتے ہر بندہ گناہگار ہے انبیاء کے علاوہ گلتی کتا ہی ہم سب سے ہو جاتی ہے لیکن جو کوشش کرتے رہیں گے نفس کو کابو کرنے کی شیطان سے بچنے کی ایونچلی جنت میں انہیں اس کا کلائمیکس مل جائے گا یعنی کہ وہ جو نفس ہے وہ وہاں پر نہیں ہوگا ان کی نیگٹیو خواہشات نہیں ہوں گی ان کے اندر جیلیسی نہیں ہوگی ان کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ اور ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا یہ نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ جنت میں جائیں گے وہ لوگ جو اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں شیطان بھی نہیں ہوگا تو پھر لڑائی کیسی صحابہ کا معاملہ دیکھ لینا کہ جب جنگ میں صحابہ اکرام زخمی ہوتے ہیں تو ایک کو پانی پھلایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ پانی تو یہ صحابی کہتے ہیں نہیں پہلے ان کو دیں ابھی دوسرے کے پاس پہنچتا ہے پانی پھلانے والا تو تیسرے کی آواز آجائے تیسرے سے چوتھے چوتھے سے آگے بات چل رہی جاتی ہے حتیٰ کہ جب آخری تک پہنچتے ہیں تو وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دور کے جب پہلے تک آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہیں دوسرے بھی تیسرے بھی سب ایک دوسرے کو قربانی دیتے ہوئے شہید ہو چکے ہوتے ہیں لیکن یعنی کس کیا حالت ہے آپ خود سوچیں نا میری انگلی پہ چوٹ لگ جائے تو میں یہ فوراں سوچوں گا نہیں نہیں مجھے پہلے دوسرے سے پرارٹی دی جائے اپنے بھائی سے پرارٹی دی جائے اپنے جو دوسرے ہسپٹل ہیں مجھے پہلے لے لو بھئی میری انگلی کٹ گئی ہے یا اللہ نہ ماف کرے میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی ہو گیا ہے تو میں نہیں دیکھوں گا کہ دوسرا سخت بخار میں تکلیف میں اور ہم نے ہسپٹلز میں امرجنسی میں یہ سیچویشن دیکھی ہیں ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے جب لیکن صحابہ کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھی یہ دیا تھا کہ بالکل دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اس موقع پہ بھی دوسرے کو پرارٹی دے رہے ہیں یعنی کہ وہ نفس کو مارنے کی ایک بہت بڑا مقام دنیا میں بھی اللہ تعالی نے انہیں دے دیا تھا تو جب عورتوں کے اندر یہ ہوگی نہیں یہ جیلیسی تو پھر آپ بے شک وہ ستر ہو رہے ہیں بھتر ہو رہے ہیں وہ کہیں گی جتنی مرضی لے ان کو فیل ہی نہیں ہوگا اور جب جنت میں پہنچ چکے ہوں گے تو یہ اچیومنٹ ہو چکے ہوگی دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ میرا کوئی حصہ لے لے یہ ایک بہت بڑا انسان کو در ہوتا ہے نا عورت کو جب کہ یہ نہ ہو کہ میرا شور مجھے گھر سے نکال دے یہ نہ ہو کہ میرے بچوں کو حق نہ ملے یہ نہ ہو دوسری عورت کو پریورٹی دے دے یہ ایک بہت بڑا فیر ہوتا ہے جو شیطان ڈال رہا ہوتا ہے تو پھر اوپر سے نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ بھئی مجھے ہی سب ملے دوسرے کے ساتھ شیئر کیوں ہو اور سب میں لے لوں اور مطلب یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جنت میں ہوں گی نہیں تو جب جنت میں ہوں گی نہیں بھر اوپر فیر بھی نہیں ہوگا نا کہ بھر مجھے نہ نکال دے کہیں تو ظاہر ہے وہ جنت میں پہنچ چکی ہوگی تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کے کوئی میٹر کا تصور بھی نہیں آئے کہ وہ جو بیوی ہوگی وہ ہوروں کو نہ ایکسپٹ کرے وہاں پہ اس طرح کے میٹر نہیں ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں لے کر رہے جائے انشاءاللہ